بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دو غصتوں میں تین سوال کروں گا مہجمیٹ سے اور تینوں میں سے جو بھی جواب ان کے پاس ہے وہ دیں جو کہ یقینا نہیں دیں گے نمبر ایک جب میں کامپنی کے خلاف چار رہا تھا تو جب میں موٹیویٹ ہوا مجھے بٹکوین دکھائے گا مجھے اربو روپے کی پرابٹی دکھائی گئی آسطن پانچ کروڑ روپے آکے پی کے سندھ اور بلوچستان سے آ رہا تھا وہ دکھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ مزید چند دنوں تک ہم اس میں سے لائی بیلٹی اتاریں گے میں نے یقین کر لیا میں نے کامپنی کے حمیت کر دی پھر جہاں جیسے جس وقت جتنا ممکن ہو سکا میں نے اور میرے ساتھیوں نے دوستوں نے کامپنی کو سپورٹ کیا اگر یہ جھوٹ ہے تو مینجمنٹ کا کوئی بندہ آئے اور کہے یہ جھوٹ ہے تو میں ان کو یہ منواتا ہوں دوسری بات میرے یہ ہے تقریباً دیر پونے دو کھرب روپیہ عوام سے لیا گیا ان میں سے ایک پائی بھی واپس نہیں لٹائی گی انہوں نے فارموں کا چکر دیا کہ یہ فارم خریدے جائیں ہم نے نا چاہتے ہوئے بھی فارم خریدے اور دوستوں سے بھی کہا ساتھیوں سے کہا کہ فارم خریدے پورے پنجاب میں ان کے فارم سیل ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا مجھے کہ یہ فارم جو ہیں جتنے ہم چاہتے ہیں اس کا چتھائی بھی سیل ہو جائے تو لائی بیلٹی اتر سکتی ہے وہ چتھائی کی بجائے ان کے سو پرسنٹ جتنا ٹارگر تھا وہ سو پرسنٹ سیل ہوئے تو لائی بیلٹی تو نہ اتری وہ پیسہ آخر کہاں گیا تیسری بات یہ ہے جو سیال صاحب نے کہی کہ مجھے سیون پرسنٹ ملتا تھا باقی سارا سٹاکسٹوں کے پاس تھا اور سٹاکسٹوں کے پاس پیسہ ہے سٹاکسٹ جو ہیں وہ لائی بیلٹی اتاریں سیال صاحب گرفتار ہو گئے دو تین سٹاکسٹ ایف آئی اے والوں نے پکڑے بھی ہیں باقی جتنے سٹاکسٹ ہیں جو تقریباً پانچ سو سے اوپر بنتے ہیں رانہ اصف صاحب وائس چیئرمن قائم مقام چیئرمن وہ پنجاب کا ہنگامی بنیادوں پر دھورہ کر رہے ہیں ہر سٹاکسٹ سے مر رہے ہیں ایک دن میں دس دس سٹاکسٹوں سے میٹنگ ہو رہی ہیں ان کی اور ہر سٹاکسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈیلنگ کر لو اور ہمیں پیسے دے دو نہیں تو ہم ایف آئی اے میں پکڑو آئیں گے ایف آئی اے والے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے جو کچھ بھی ہوگا آپ کے پاس سارا کچھ آپ سے چھیل لیں گے اور کئی سالوں کے لیے جھیل میں آپ کو جانا پڑے گا تو بہتر ہے جھیل جانے سے بات جاؤ اور اجڑنے سے بات جاؤ اور ہمیں دے دو اس طرح وہ سٹاکسٹوں سے وصول کر رہے ہیں کئی دنوں سے جو سٹاکسٹوں سے آپ پیسہ وصول کیا جا رہا ہے وہ کہاں ہے اس کا کیا کرنا ہے یہ میرے تین سوال ہیں اگر میرے دوستوں کو اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر یہی کہوں گا خدا نے آج تاک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا